مسجدوں کو صرف اللہ رب العالمین کی بندگی کے لئے خاص رکھا جائے اور یہ بھی ظلم ہے کہ قرآن مجید جس جس شرک سے منع کرتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہندوں کو روکا گیا ہے سکھوں کو روکا گیا ہے بتوں کے لئے ہے یہ تو اللہ کے پیارے ہیں یہ تو اللہ کے اپنے ہیں یہ تو ولی اللہ ہیں غیر اللہ تھوڑی یہ تو ولی اللہ ہیں اللہ کے غیر تھوڑی ہیں اللہ کے اپنے ہیں جیسے ہم بولتے ہیں اپنا اور پرائے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پرائے تھوڑی ہیں تو اللہ کے اپنے ہیں اپنا ہونا الگ بات ہے اللہ صرف ایک ہے دوسرا کوئی اللہ نہیں نہ اس کی کوئی مثال ہے نہ کوئی تمثیل ہے نہ کوئی تشبیح ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ ایک ہے اب یہ کہنا کہ ہندووں کو روکا گیا ہے مسلمانوں کو نہیں روکا گیا قرآن مجید اتنا واضح لفظوں میں کہتا ہے فرمایا جن کی تم بندگی کرتے ہو جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں عبادن امثالکم وہ بندے ہیں تمہارے جیسے اللہ رب العالمین بتوں کو ہمارے جیسا قرار نہیں دے رہا عبادن امثالکم بندے ہیں تمہارے جیسے وہی جنہیں آپ اپنا بزرگ مانتے ہیں زندہ تھے تو کھاتے تھے پیتے تھے چلتے تھے پھرتے تھے دنیا سے رخصت ہو گئے تو ساری کی ساری صلاحیتیں ان کی معوف ہو گئیں آنکھ نے دیکھنا چھوڑ دیا زبان نے بولنا چھوڑ دیا کان نے سننا چھوڑ دیا ہاتھ نے پکڑنا چھوڑ دیا پاؤں نے چلنا چھوڑ دیا آپ دنیا میں بڑے سے بڑے بزرگ کا نام نہیں بتا سکتے جو مرنے کے بعد غسل کے لیے غسل خانے میں خود گیا ہو بڑے سے بڑے بزرگ کا آپ نہیں بتا سکتے کہ مرنے کے بعد کپڑا مارکیٹ میں کفن خریدنے خود گیا ہو بڑے سے بڑے بزرگ کا آپ نہیں بتا سکتے غسل کے بعد کفن کے بعد جنازے کے بعد قبرستان تک جانے کے لیے مجمع کے آگے آگے چل رہا ہو نہیں بلکہ اللہ نے ایسا نظام رکھا آپ کے کندوں پر اسے سوار کر دیا اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو یہ قبر تک جانے کے لیے بھی تمہارے سہارے اور تمہارے کندوں کا محتاج ہے کل کو تم اسے سب کچھ کرنے والا نہ سمجھ لینا یہ بلکل محتاج ہے فرمایا اے کنات کے لوگو رب العالمین تمہارے سامنے ایک مثال بیان کرتا ہے اسے کان لگا کر سنو پوری توجہ سے سنو ان کی بیبسی کا حال قرآن مجید کی زبانی سنو انہ الذین تدون من دون اللہ لن یخلقو ذبابا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ اتنے بیبس اتنے مجبور ہیں کہ وہ ایک حقیر سی مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے تم ان سے اولادیں مانگتے ہو کاروبار میں نفع مانگتے ہو تجارتوں میں نفع مانگتے ہو کامیابیاں مانگتے ہو نرینہ اولاد مانگتے ہو کیا کچھ تم ان سے روزیاں مانگتے ہو مشرق کی اکل ماری گئی مشرق کی اکل زندہ رب کو چھوڑ کر مردوں سے مانگتا ہے مردوں سے کہتا ہے کہ مجھے زندہ رب سے ملوا دیجئے زندہ رب سے نہیں مانگتا جو ڈریکٹ سننے والا ہے کوئی وسیلے کے بغیر واسطے کے بغیر فرمایا لَنْ يَخْلُقُ زُبَابًا یہ اس قدر کمزور ہیں کہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے مکھی تو بڑے دور کی بات ہے وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الزُبَابُ شَيَّا لَنْ يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ اگر مکھی ان کی خضا میں سے ایک چھوٹا سا ذرا اٹھا کر اڑ جائے یہ مکھی سے وہ ذرا بھی غزا کا واپس لینے کی طاقت نہیں رکھتے ذَعُفَ الطَّالِبُ الْمَطْلُوبُ لینے والا بھی مانگنے والا بھی اور جس سے مکھی جس سے چینہ جا رہا ہے وہ بھی دونوں کمزور ہیں دنیا میں رب العالمین کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگنے والا وہ بھی کمزور ہے جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے ہندو کا شرک نہیں ہے بلکہ فرمایا وہی میں بات پھر ارض کروں گا کوئی فرق نہیں اس شرک میں صرف سیدھا کھڑا کر کے پکارنا اور عبادت کرنا ہے اور دوسرا لٹا کر کے پکارنا اور عبادت کرنا ہے سیدھے اور آڑے کا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا عبادن نمثالکم ہمارے جیسے بندے بت نہیں ہو سکتے ہم انسان ہیں بت پتھر کے ہوتے ہیں لکڑی کے ہوتے ہیں میٹل کے ہوتے ہیں وہ انسانوں کے مشابہ نہیں ہو سکتے اللہ رب العالمین نے انسانوں کے مثل قرار دیا ان بزرگوں کے سوا اور کوئی نہیں فرمایا وہ اتنے کمزور ہیں کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے مکھی تو بنا نہیں سکتے مکھی سے کوئی چیز واپس چھین بھی نہیں سکتے کسی نے کیا پیاری بات کہی اے خالق کل اے مالک کل اے رازق کل اے حاکم کل سبحان ہے تو رحمان ہے تو تیری صفتیں کوئی بھی پانا سکا ہر شے پہ تصرف ہے تیرا جب حکم دیا تب می برسا اے مالک عبر سے تیرے سوا ایک بھوند بھی کوئی گرانا سکا اے خالق کل اے مالک کل اے رازق کل اے حاکم کل سبحان ہے تو رحمان ہے تو تیری صفتیں کوئی بھی پانا سکا تو جس کو ڈبونے پر آئے پھر کس کی ہے طاقت پار کرے محبوب تیرا مجبور رہا کشتی میں پسر کو بٹھانا سکا اے خالق کل اے مالک کل اے رازق کل اے حاکم کل سبحان ہے تو رحمان ہے تو رحمان ہے تو جن میں گرمی بھی ہے جن میں سردی بھی ہے جن میں پانی بھی ہے جن میں آگ بھی ہے یہ دونوں متزاد چیزیں کس نے جمع کر دی بولو ناسیال کوٹوالو کس نے جمع کر دی اللہ نے بجلی بھی بادلوں میں چمکتی ہے آگ کی صورت میں پانی بھی برستا ہے دونوں متزاد چیزیں رب العالمین نے بادلوں میں جمع کر دی یہ صرف اسی کو قدرت ہے اور اسی کو یہ کمال حاصل ہے یہ کمال ایک قدرت ہے باقی کسی کے بس میں نہیں یہ کارگو سرویس کا ایسا نظام پورے کے پورے سمندروں سے رب العالمین پانی کو اٹھاتا ہے اوپر جا کر جمع دیتا ہے پھر ہوا کے دوش پر انہیں چلاتا ہے جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں پانی کو برساتا ہے بڑے بڑے پہاڑوں کو جو برف کے بنے ہوئے گرے شہر آپ ان کو دیکھئے رب العالمین نے کس طرح جمع کے فریض کر کے رکھ دیا کوئی دیوار نہیں کوئی چھت نہیں کوئی ایسی کی مشین نہیں رب العالمین نے کھلے میدان میں کس قدر برفیں جمع کر کے رکھ دی پھر جب آپ کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے انہیں پگھلا پگھلا کر آپ کی ضرورتیں پوری کرتا ہے ساری دنیا کو ساری رات میٹھی نین سلاتا ہے مگر خود سونے سے پاک قرآن مجید کہتا ہے لا تا خدو سنت ولا نوم ساری کہنات کو سلاتا ہے مگر خود سونے سے پاک ہے اسے نہ نید آتی ہے نہ انگاتی ہے وَهُوَا يُتِعْمُ وَلَا يُتَعْمُ ساری کہنات کو کھلاتا ہے مگر خود کھانے سے پاک ہے اللہ نے اپنے لئے کوئی ضرورت نہیں رکھی دنیا میں بڑے سے بڑا سخی بڑے سے بڑا مالدار جب بھی تقسیم کرے گا تقسیم کرتے کرتے کبھی نہ کبھی اسے اپنی ضرورت یاد آئے گی اپنے بچے یاد آئیں گے اپنی بیوی یاد آئے گی اس نے بھی کچھ منگوایا تھا پیسے بچانے کی کوشش کرے گا تاکہ بچوں کی ضرورت کے لئے کچھ رکھ لوں بیگم کی ضرورت کے لئے کچھ رکھ لوں رب العالمین نے نہ اپنے رشتے رکھے نہ اولادے رکھی لم یلد ولم یولد پوری کی پوری کائنات کو اولاد کی نعمت سے نوازنے والا ماں باپ کی نعمت سے نوازنے والا رب العالمین نے اپنے لئے کچھ نہیں رکھا قل ہو اللہ لو آحد اللہ رب علالمین نے فرمایا کہہ دی کیے رب علالمین ایک ہے اس کائنات کا نظام چلانے والا ایک ہے اس کائنات کو کھلانے والا ایک ہے اس کائنات کو پہنانے والا ایک ہے اللہ رب العالمین اسی کا شکر ادا کیجئے رب العالمین نے اپنے لئے کوئی ضرورت نہیں رکھی بعض باتیں اقبال کی بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں کہتا ہے پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون جواب دیجئے سیال کوٹ والو اقبال بھی تو سیال کوٹی تھا کہتا ہے پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون اور کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صحاب اللہ ہی کون لایا کھینچ کر پچھم سے بعد سازگار خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نورِ آفتاب کس نے بھر دی موتیوں اور دلیل کیا دیتے ہیں گیارویں سپارے میں گیارویں سورت میں گیارویں آیت سے گیارویں شریف ثابت ہوتی ہے گیارویں سورت میں گیارویں پارے میں گیارویں آیت میں یارویں شریف ثابت ہوتی ہے مجھے بتلائیے بھیس کی تم عبدالقادر جلالی نے بنائی سم عبدالقادر جلالی نے بنائے سینگ عبدالقادر جلالی نے بنائے بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْنَعَامِ لَعِبْرَا تمہارے لئے رب العالمین نے جانوروں میں بھی ایک عبرت رکھ دی در سے توحید رکھ دیا جانوروں میں بھی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْنَعَامِ لَعِبْرَا نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُتُونِهِ مِمْ بَيْنِ فَرْسٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا ارے تم دیکھتے نہیں ہو تمہاری بھینس کی رنگت کالی اس کے چارے کی رنگت منفی خون کی رنگت منفی پشاب کی رنگت منفی ساری منفی چیزوں میں سے تمہارے ظرف میں آنے والے دودھ کو فرمایا لَبَنًا خَالِصًا کون ہے جو اس دودھ میں خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا پشاب کی پلاہت کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا گوبر کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا مِن بَئِنِ فَرْسٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا ہرہ چارہ کھانے والی بھینس کالی رنگت رکھنے والی بھینس اسی چارے سے خون سرخ بنتا ہے پشاب پیلا بنتا ہے دودھ سفید اور شفاف بنتا ہے اللہ نے اس کے اندر ایسی فیکٹری لگا دی ایسا فیلٹریشن کا نظام لگا دیا پیر عبدالقادر جلانی نے اس میں سے کیا لگایا پہلی رات بھی رب العالمین نے بنائی دوسری تیسری چوتھی پانچمیں چھٹی ساری راتیں رب العالمین نے بنائی گیارویں اور بارویں بھی رب العالمین نے بنائی پھر جب بھی بانٹو رب العالمین کے نام پر فرمایا ہے مسلمان تیری ٹیبل پہ رکھا ہوا دودھ کا گلاس بھی در سے توحید ہے دودھ کا گلاس در سے توحید ہے اسے اٹھا کر پینے سے پہلے اتنا تو سوچ لے سمیر سے پوچھ لے کہاں سے آیا کس نے بھیجا اتنا بھی تو خور کرے گا تو یہ دودھ کا گلاس بھی تیرے لیے در سے توحید ثابت ہوگا اسی لیے فرمایا سوچ تو سئی انہ لکم فی الانام العبرہ اسی لیے اللہ کہتا ہے اولائی کا کل انام بلہ مزل یہ جو مشرق ہیں یہ جانونوں سے بھی گئے گزرے ہیں جانونوں سے بھی زیادہ نیچے ہیں گمراہ ہیں Japone بُzerا بَقweet بُرْبَالن باست بل بس بنا